اسلام علیکم پروگرام ریپلے میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران صدیق اور آج ٹرکٹ ورلڈ کپ میں کا یہ جارہا تھا کہ ایک اچھا میچ ہوگا بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان لیکن ابھی تک جو میچ چل رہا ہے چنائے کے میدان پر وہ ون سائیڈیٹی لگ رہا ہے ایک سو چوہتر رنس پر آسٹریلیا کی آٹھ وکٹے گر گئی ہیں اور لگیوں رہے کہ دو سو رنس بھی شاید مشکل ہی ہو پائیں گے اور شاید انڈیا یہ میچ آسانی سے جیت جائے گا لیکن یہ وینیو وہ نہیں ہے جو پہلے ہم نے دیکھے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ میں جہاں پر ہائی سکورنگ میچز ہو رہے تھے یہاں پر سپنرز کو کافی مدد مل رہی ہے بولرز کو کافی مدد مل رہی ہے جس کی وجہ سے سکور جو ہے وہ کم ہوگا بھارت کا پہلا میچ چنائے میں ہے اب یہ کیا میچ رکھا گیا ہے یا پھر یہ ایک اتفاق ہے اس پر بھی بات کریں گے اور بہت ساری چیزیں آج کے میچ پر بات کرنے کے لیے پاکستان کا اگلا میچ لنکا سے ہے دس اکتوبر کو اور ہیدر آباد میں ہی میچ کھیلا جائے گا وہ بھی ہائی سکورنگ ہونے کا امکان ہے ہم آج ساتھ روز کی طرح تنویر احمد صاحب موجود ہیں ان سے تذیر لیتے ہیں میچ پر تنویر صاحب ٹاوس جیتا چنائے میں اور پتا تھا کہ یہاں پر اتنا سکور نہیں ہوگا سپنرز کو بھی مدد ملے گی بیٹنگ لی اور سریلیا نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس تین سے چار سپنر ہیں جس میں سے دو تین بہت اچھے سپنر ہیں فیصلہ صحیح تھا دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جج نہیں کر پائے صحیح طریقہ سے پچھ کو کیونکہ ہم ہمیشہ اسٹریلینز کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا میچ ہے اگر آپ کے سامنے ویک پوائنٹ ٹیم ہوتی ہے پھر آپ کئی نگے سوچتے ہیں کہ ہم بیٹنگ کریں یا بولنگ کریں یا چیز کرنے پہ جائیں وہ سوچتے ہیں لیکن جب بڑی میچ ہوتا ہے اس میں پھر آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ پہلے ٹاوس جیت کے بیٹنگ کریں پھر اس کے بعد بڑا ٹوٹل کریں لیکن جب پچھ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک چیز کلیر نظر آ رہی تھی باقی جو میچز گزریں اس میں ایسی پچھ نظر نہیں آ رہی تھی جو کریس والا آپ نے ایریا دیکھا ہوگا بلکل فلیٹ نظر آ رہا تھا صاف بلکل لیکن جو آگے والا جو ایریا تھا اگر آپ پوری پچھ دیکھیں اس میں صرف دونوں سائٹ کی کریس کی کریس چھوڑ دیں باقی جو پچھے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کریکس ہی کریکس نظر آ رہے تھے اس میں پھر یہ نظر آ رہا تھا کہ لگتا ایسا ہے کہ آج کے میچ میں رنس بڑے نہیں ہوں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ سیلیا کی ٹیم پتہ نہیں دو سو رن کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی بات صرف یہ ہے تو زیادہ ہی کم ہو گیا بہت زیادہ کم ہو گیا بات یہ ہے کہ اب دیکھنا میں نے میں میں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا انڈیا کے ہر میچ میں اس قسم کی پچھ بنے گی کیونکہ فیلال جتنے بھی میچیز ہوئے جن گراؤنڈز میں ہوئے جن جگہوں پہ ہوئے ہائی سکورنگ میچ ہوئے اور ٹھیک ٹھاک بیٹسمنوں کے مزے رہے تو اگر یہ شکوش بات تو میرے خلال میں اب لوگوں کی نظروں میں آگئے ہیں کہ لگتا بیسے کہ شاید انڈیا کے آگے میچیز ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ بال سپن ہوگا اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اسٹریلیا کتنے رنز کرتا ہے دو سو رن کرتا ہے دو سو دس رن کرتا ہے پیس رن جو بھی ان کو سمجھ آتی ہو کریں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا انڈیا کو مشکل ڈال پائیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مشکل ڈال پائیں گے کیونکہ جو اسٹریلیا کے پاس سپن اٹیک ہے وہ اتنا اچھا تو ہے نہیں وہ تو صرف زمپا کی صورت میں فاس بولرز جو ہیں ان پچیز پہ اتنا افیکٹیو مجھے نہیں لگتا ہوں گے اور اگر ہم انڈیا کی جو جو بولنگ کا ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ فاس بولرز نے اتنے زیادہ اور نہیں کیے سپنرز پورے دس دس اور کر جائیں گے بلکل اور ایک سو اٹھا اکیاسی رنز پہ بنا لیا ہیں آسٹریلیا نے آٹ کھلا رہی آؤٹ کوشش ان کی یہی ہے کہ دو سو رنز مکمل کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا بولرز کے لیے بھی کچھ ہو فائٹ کرنے کے لیے پروگرام میں وقت تو ہے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آسٹریلیا نے ایک سو چھاسی رنز بنا لیا آٹ فکٹو کی نقصان پر اور اس کے بعد دو آورز کا کھیل باقی ہے اور پوری کوشش چھے کھنگروز کی دو سو رنز تک پہنچا جائے تھا کہ تھوڑی سی میچ کو بھی دلچسپ جو ہے وہ بنایا جائے بلکل ہی ون سائیڈیڈ میچ جو کہ پچھلے میچز ہمیں دیکھا ہے ابھی تک کوئی ایسا اچھا مچ ہمیں دیکھنے میں ملا نہیں ہے تمام مچیز جو ہے وہ ون سائیڈیڈیڈیو چاہے وہ بڑے مچیزوں چاہے وہ چھوٹے مچیزوں تنویر ساپ کے پاس لاتے تنویر سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلا مچ انڈیا کا چنائے میں حالانکہ اگر ہوسٹ نیشن کا مچ دیکھا جائے سب سے اگر ہم بولیں گے جان بچ کے رکھا گیا تو انڈیا نمام آرے کو برا بلا بولنے لگ جائے کہ یار آپ انڈیا کے پیچھے بلا وجہ لگ جاتے ہیں وہ کہیں گے پھر آپ کا بھی تو نیدرلینڈ سے رکھا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح رہے ہیں لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلا وجہ ہی شک و شباد چلے جاتے نو اس سراب وہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اٹرومیٹلی چلے جاتے ہیں اب جس طرح ہم انڈیا کی جو سپن اٹیک دیکھتے ہیں اس سراب سے ہم بولیں کہ یار میچ سب سے بڑا تھا دیکھیں پاکستان کا میچ ویک تھا انڈیا کا میچ بڑا میچ تھا پہلا میچ اسٹریلیا سے اگر گوست ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو نو میچز کھیلنے تو ہر ٹیم کی کوشش تو یہ ہوتی ہے نا کہ بڑی ٹیم کو کسی طریقے سے ہرائیں جتنی بڑی ٹیم کو ہرائیں گے اتنی ویک ٹیمز ملتی چلی جائیں گی ہمیں ایسی ہی ہے نا تو اگر انڈیا نے سب سے ٹاپ کی ٹیم کو آج کا میچ ہرا دیا پھر اس کے بعد اسٹریلیا ہے مطلب ٹاپ کی ٹیم اسٹریلیا اور انگلینڈ زیادہ کر اگر آپ نے اسٹریلیا کو ہرا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھینہ کے ریلیکس ہوگے ایک بڑی ٹیم کو دوارا دیا آپ دیکھی جائے گی جب انگلینڈ سے ہوگا یا کسی اور سے ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہو کہ چنائے میں پہلا میچ کھلا گیا ہے ہمارے پاس سپنرز بہت اچھے ہیں اور نو ڈاؤٹ جس طریقے سے سپنرز نے بال کی ہے اس میں یہ بھی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں خالی پچھ کا کوئی کمال نہیں ہوتا بولرز کا بھی کمال ہوتا ہے چھے وکٹے سپنرز نے لیا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا کے جو سپن اٹیک ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے اور سب سے اچھی بات میں نے ہمیشہ بولی ہے کلدیوی آدم مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کئی نہ کئی کلدیوی آدم کو ایک ٹائم تھے اس کو کنٹینیو نہیں کھلاتے تھے کبھی آؤٹ کرتے تھے کبھی لے کے آتے تھے تو وہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ مطلب میسٹری ٹائپ کا سپنر چائنا من اتنی مشکل ڈالتا تو اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کھلایا جاتا تو میرے خیال میں اب یہ ان کے آنے سے جو اور ان کا سپن اٹیک ہو گیا وہ بڑا زبردست ہو گیا سمجھتے ہیں کہ کیاپیبلیٹی ہے اگر یہ اپی دیکھیں اٹھالیس اوبر ہوگا ایک اٹھاٹھاسی رنز ہے آٹھ پکٹو پر اگر یہ دو سو کر لیتے ہیں تو سٹارک ہیں کمنز ہیں زیمپا ہیں اچھے بولر جن کے پاس بھی ہیں لگتے ہیں کہ کوئی دلچسپ بنا دیں گے مجھے ایک ہی سورب میں دلچسپ ہو سکتا ہے کہ اسٹریلیا کے فاس بولن نئے بول سے شروع میں آؤٹ کر دے لیکن آپ نئے بول سے آؤٹ کیے تو اب ہم روکتے ان کو کیونکہ سپنرز کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہو رہا آسان اس بول بریک کے ساتھ سلو آرہا بہت زیادہ وہ آپ ٹائم نہیں کر پا رہے اب ہم نے دیکھا جس طرح یہ کیا نام اس کا وارن کوٹن بولڈ ہوگئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا بہت ضروری تھے اس قسم کی پچیز کے اوپر جہاں پہ بول بریک ہوتا ہے اس قسم کی پچیز کے اوپر ایک جو سپنر ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیف ہوتا جو لیفٹ آن سپنر ہوتا کیونکہ لیفٹ آن سپنر اس فرح سے مشکل ہوتا ہے کہ رائٹ ہنڈ بیٹسمن کو باہر نکل تا اس ایک ہی طریقے سے ایک ہی آم بول بھی کر دیتا ہے کیونکہ آپ ایسے پکڑے ہوئے ہوتے نا فنگر سے تو آپ پتہ نہیں چلتا اس نے بول باہر نکال یا سیدھا کی ہے تو ایسی پچیز پہ بولر بہت مشکل ہوتا لیک سپنر کا ریڈ ہو جاتا ہے لیک سپن کرے گوگلی کرے گوگلی گوگلی کرے یہ چیک ہو جاتے ہیں آف سپنر بھی چیک ہو جاتے ہیں یا سائی اجمل ٹائپ کو آف سپنر ہو یا سکلین مشتاب ٹائپ جو دوسرا کرتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تا دوسرا کی ہے ہم نے دیکھا کہ ساؤ آفریقا کی ٹیم نے ورلڈ ریکارڈ کائم کیا اور ایک زبردست کامیابی انہوں نے حاصل کی گوگلی سریڈلنکا کی انٹینٹ بھی بہت اچھی بہت اچھا انہوں نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا لیکن وقت ان کی رانگ ٹائم جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے سریڈلنکا اور ساؤ آفریقا کے مجھ کے حوالے ساؤ آفریقا کی ٹیم جس کو کوئی ایکسپرٹ اور کومیٹیٹر اپنی سمی فائنل کی فیوریٹ میں شامل نہیں کر رہے تھے پاکستان انڈیا آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیم میں جو سمی فائنل کے زیادہ تر لوگوں نے پک لیکن کل ساؤ آفریقا نے اسی سٹیٹمنٹ دی ایک ویڈ ریکارڈ قائم کیا اور بتایا کہ ہم بھی ٹاپ فور میں جانے کے کابل ہیں ایک بیٹی ان کی خطرناک ان کے بات اچھے مہاراج شمسی ہے اور اچھے سپنر ان کے بات فاس باولنگ آور سٹینڈنگ ان کی ایک کمپلیٹ پیکیج نظر آرہ یہ تو ان کو بھی میرے خیال میں یہ آئیڈیا ہوگا بہت اچھا کہ ہم کیا کر جاتے جب کوئی بھی بڑا میچ ہوتا ہے دیکھیں ہمیشہ دیکھیں کہ آپ نے جتنے بھی ان کے ورلڈ کپ دیکھیں جب بھی راؤنڈ کے میچیز ہوتے یہ ایسا کھیلتے ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے ٹیم فائنل جی جس طرح کل کا میچ کھیلا گیا اب ان کے کل کے میچ کھیلنے سے ساری ٹیمیں جانا تھوڑا سا کامپنے لگ گئی ہوں گی کہ یار ان کے پاس بیٹنگ لائنپ تو بہتی تقریبی سینچینیاں بن گئے اب بھی تو ملر کی پوری بیٹنگ نہیں آئی کلاسن کی پوری بیٹنگ نہیں آئی باقی تین پلیروں نے مار مار کے براہ لگر دی جس کا جس ٹیم کے پہلے میچ میں تین سو ہو جائیں تو وہ اس ٹیم کا لیول کھاں تک چلا گیا ہوگا یہ دوسری ٹیموں کے لیے ایک گھنٹی بج گئی اس کے بعد یہ ہمیں ضرور پتا ہے کہ یہ آگے چل کے اور ٹیمز کو مشکل میں ڈالیں گے سپن بھی اچھی ہے فاس بولنگ تکڑی ہے ایک نیاب بولر آیا جو پہلا میچ کھیل رہا تھا کارجی یا دوسرے کارجی جاتا ہے وہ کم از کم تو فاس بولنگ اٹیک بڑا اچھا ہے ان کا پھر اس کے بعد وہ جو لیفٹ ٹام فاس بولر ہے جینسن وہ بڑا مجھے پسند ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ بولنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس آپشنز بہت اچھے ہیں اب جب یہ ٹیم جاتی ہے بڑے میچ میں ناکاوٹ اس میں اس میں ان کو کیا ہو جاتا ہے یہ سمجھ سے بارا وہ جو برداشت کرنے جو لیول ہوتا ہے ان کا وہ کیوں نہیں کر پاتے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے صرف میں کل کے میچ کی بات نہیں کر رہا اس کے علاوہ جتنے بھی ورلڈ کپ کھیل چکے اس میں ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ ٹیم جیس سکتی ہے ورلڈ کپ ٹھیک ہے نا جو ٹیم جو ٹیم پہلی دفعہ ورلڈ کپ جب کھیلی اور پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں بھی وہ کس لیول پہ آکے اس نے کرکٹ کھیلی 92 کی بات پہ کس لیول کے اس نے آکے کرکٹ کھیلی آپ نے نام لے لیا میں اس کا نام بھی لینا چاہتا ہے سمجھے رہے ہیں کیونکہ 92 سے آپ کچھ حدید نفرت خار ہے مجھے اس چیز سے ورلڈ کپ سے نہیں ورلڈ کپ سے نہیں ادھر کے جو لوگ ہیں کرکٹرز ہیں جن کی ویسے ہماری ڈومیسٹک برباد ہوئی بھی ہے میں ان کی ویسے میرا نام نہیں ڈل کر رہا تھا لینے کا تو میرے خیل میں جس لیول کی اس نے فائنل میں گئیتے ہیں جس لیول کی وہ کرکٹ کھیل رہتے ہیں میرے خیل میں ساؤتھ افریقہ کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کو ورلڈ کپ کو فائنل جیدنا چاہیے یہ بھالا 2015 بیسٹ چانس تھا ان کے پاس 2015 بیسٹ چانس تھا گرانٹ ایلیٹ نے چکہ مار دیا بیسے نیوزلینڈ بھی ہے اب بات تو ساؤتھ افریقہ کی ہوتی ہے کہ چوکرز ہیں یہ نہیں آتے وہ فائنل میں نہیں آتے بڑا مہچ آتے نیوزلینڈ بھی یہی کرتا ہے اینڈ تو ایسی پراپر ان کے کرکٹ کھیلتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں فیوریٹس ساؤتھ افریقہ کوئی سمی فائنل میں آکے وہ پتہ نہیں کیا جاتا ہے اصل میں مجھے پتہ کیا لگتا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی دنیا کی جتنے بڑے پلیئرز ہیں وہ یہ سنتے ہیں کہ جی ساؤتھ افریقہ کوئی سمی فائنل میں نہیں نیوزلینڈ کوئی سمی فائنل میں نہیں اس ٹورنمنٹ میں بھی ٹھیک ہے تو ان کے اوپر کسی کا دیان نہیں ہوتا اتنا زیادہ یہ سکچاپ جا رہے ہوتے ہیں یہ آرام آرام سے ایک آتھ اچھی نہیں دی بولنگ اچھی ہو گئی مکس ان میچ کر کے تھوڑا بیٹنگ میں پرفارم مل کے سب نے کر دیا بولنگ میں کر دیا تو اس طرح کرتے کرتے یہ نکلتے چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں کہ کنسیڈر تو اب شاید کوئی کرنے لگے ہوں کرکٹر کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم یا نیوزلینڈ کی ٹیم نیوزلینڈ کا تو شاید پھر بھی کوئی نا کرکٹر اپنے چار ٹیمز میں لا رہے ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ کو کوئی نہیں کر رہے حالانکہ آپ حالانکہ آپ ساؤتھ افریقہ اسی بات کا غصہ تو نہیں ہے ان کو کن کو کہ ہمیں کوئی شاملی نہیں کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال ورلڈ کپ کی سب سے فاسٹس کی ہے نا ہاں ہاں سینچوری پارٹی نائن بول مارکرم نے ہاں مارکرم حالانکہ آپ ان سب کو کھلتا ہوا دیکھیں کہ بہت عالی کھلتے ہیں جب پیٹنگ کرتے ہیں کتنی زبردست کرتے ہیں مطلب کوئی لڑے نہیں مارے نہیں نہیں پروپر کرکٹنگ چھوٹس مارے ہیں ایک چیز ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی لیکن میں نے آپ سے کل بھی ہم نے آؤٹس اڈیج میں یہ بات کی تھی کہ یہ تگڑے ہیں بہت اچھا تگڑے یہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں چلے میں اس پوائنٹ پر پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ایک سو نینانوے رنجز پر بھارت کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم آج آؤٹ ہو گئی چنائے کے اسٹیڈیم میں اور رویندرہ جدیجہ سب سے کامیاب بولر رہے آج بھارت کی جانب سے تین وکٹے لیں کل دی پیاد اپنے دو وکٹے لیں ایشوین جو کہ ان کی ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہی شامل نہیں تھے اکشار پٹیل کی جگہ وہ آئے دس آور میں چونتیس رنجز دی ہے ایک وکٹ لی جبکہ جسپرید بمرا نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور آخری وکٹ جو ہے وہ سراج کے اسے میں آئی تو اب دیکھنا ہے کہ بھارت یہ ٹوٹل آسانی سے چیز کرتا ہے یا پھر ان کو بھی تھوڑی سی مشکلات اس میچ میں ہوتی ہیں تنویر ہم لوگ شروع سے ایک بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی بیٹنگ بہت اچھی ہے لیکن ہم اس ریالیٹی کی طرف ابھی تک گئے نہیں کہ ان کی بولنگ بھی اب مطلب ہم دیکھیں پہلے ان کے فاس بولر اس نے اچھے نہیں ہوتے لیکن آج دیکھیں سراج ہے بومرا ہے اچھے فاس بولرز ہیں ان کے پاس شامی ان کی پلائنگ 11 میں شامیلی ہو رہے ہیں مطلب اتنے اچھے فاس بولر ہیں پھر ان کی سپنرز اگر ہم بات کریں تو وہ بہت آؤٹ کلاس ہیں تو اب یہ ٹیم بیٹنگ سے تھوڑا سا بولنگ کی طرف بھی انہوں نے دھیان دیا اور اچھے فاس بولرز تیز بھی آ رہے ہیں اب جس طرح پہلے ابھی کچھ دن پہلے عمران ملک کو انہوں نے کھلایا اور بھی دو تین بولرز جو کہ تیز گین بھی کرا رہے ہیں اب ان کے پہلے ہی اتنی پیس والے بولرز سامنے نہیں آتے تھے انڈیا بھی فاس بولرز کی طرف اب توجہ دے رہا ہے تھوڑی سی بولنگ کی طرف بیٹنگ کے ساتھ ساتھ دیکھیں میرے خیال میں اب کوئی اگر یہ سوچتا کہ انڈیا کے پاس بولنگ اچھی نہیں آ رہی ہے تو میرے خیال ہے یہ بے وکوفی والی بات ہے اب آ رہی ہے پہلے اتنی اچھے نہیں دیں گے جب آپ کی ٹیم کچھ بھی نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر آپ ایک پلان بناتے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو انڈیا پلیز خود بھی بولتے تھے کہ ہم جب پاکستان کے صحیح ہے اب ان کے پاس نیچرلی بیٹسمن آتے تھے کیونکہ ان کے پاس نام اتنے بڑے بڑے تھے ایرزہ بیٹسمن ہمارے پاس فاس بولر تھے تو ہمارے فاس بولر سارے نئے لڑکے فاس بولر کو دیکھ کے وہ کہتے تھے ہم ایسا بننا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک سسٹم کا حصہ ہوتا ہے جب آپ کے کنٹری کے اندر ایک ڈومیسٹی کرکٹ ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اگر کسی بیٹسمن کو لانا ہے یا کسی بولر کو لانا ہے کیا ہم ایک آئی پیل سے لے کے آ جائیں گے کسی فاس بولر کو اگر ٹیسٹ کرکٹ میں کھلانا ہے تو آئی پیل کے چار آور سے تو نہیں کھلا سکتے جب آپ نے ٹیسٹ میں کھلانا ہے تو آپ پھر جاتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ فور ڈے کرکٹ جو ہوتی ہے انہوں نے دیان دیا کھل سکتا وہ سب کھل سکتا ہے بلکل لیکن جب آپ نے جس فورمیٹ میں لانا ہے کیا وہ ڈومیسٹک میں اس فورمیٹ پہ کھیلتا تھا کھیلتا تھا سارے کھیلتے تھے آپ انڈیا کے جتنے بیٹسمن دیکھ لیں آتے ہیں یا انڈیا کے فاس بولر دیکھ لیں سب نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی بھی اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی انڈیا ٹی ٹونٹی ٹیم میں ہم نے آئی پیل سے لڑکا اٹھانا ہے اوپنر کی بات کر رہا ہوں اوپنر کی تو وہ آئی پیل سے آپ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ٹی ٹونٹی میں تیز کھیلنا ہوتا ہے وہ فورمیٹ سے آپ ٹی ٹونٹی میں لڑکا لے کے آ جاتے ہیں لیکن ہم کیا بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے پاس بیٹسمن ٹیکنکلی اتنے اچھے کیوں ہیں میڈل آرڈر کے بیٹسمن اتنے اچھے کیوں ہیں اوپر کے بھی کیوں اچھے ہیں کیونکہ یہ سب مکسن میچ ہوا ہوا ہے دومیسٹک کے انڈیا دومیسٹک کے جو ونڈے کے میچز ہیں ان میں دومیسٹک میں جو لڑکا پرفارم کیا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سچ جو ٹی ٹونٹی میں بھی لڑکا کھیلتا ہے یہ سب دیکھ کے وہ لڑکا سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی پچاس آر کی کرکٹ میں ایسا آپ اپنر یا میڈل آرڈر کا ایسا میں پلیئر چاہیے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں رگڑا کھایا وہ یہ بلکل ٹیکنکلی بڑا اچھا ہو اور ٹی ٹونٹی بھی ہمارے لی ہی کھیل سکے اور ونڈے کرکٹ میں بھی کھیل سکے آپ نے دیکھا رہے ہیں آپ کا جو رگڑا کھایا وہ بیٹسمن آج تاہوش چکیل بلکل پرفارم کیا ہے اب آپ پی ایس ایل کی جتنے بھی ایک دو ایننگز پہ لائے ہیں اپنی ٹیم میں چاہے وہ ہیدر ہوں چاہے آصف ہوں چاہے خوشدل ہوں چاہے جو بھی تھے جو ابھی ایشن گیمز تک میں ناکام ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں مطلب دنیا کی زیڈ سائیڈ کھیل رہی ہے بلکل وہاں پہ آپ ناکام ہو رہے ہیں بلکل تو یہ یہ ڈیفرنس ہے کہ پی ایس ایل کی پروڈک کا اور آپ کی دیکھیں مکس بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس طرح میں نے بات کی کہ لازمی نہیں ہے کہ جو ڈومیسٹک کا پلیئر وہ پی ایس ایل بی سور کی آئی پی ایل یہ بی سور کی کرکٹ نہیں کھیل سکتا سب ہو سکتا ہے ابھی جس طرح میں آپ سے کل بھی بات کر رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی اپنرز ہیں سب ٹی ٹونٹی کھیلتے سب ونڈے کرکٹ کھیلتے ہیں ہوئی ایک آدھی ہوگا جو ٹی ٹونٹی کھیلتا ہوگا ونڈے کرکٹ نہیں کھیلتا ہوگا ان ٹیمز کے اندر جتنے پلیئر سب ٹی ٹونٹی ونڈے سب کھیلتے ہیں سوائے ہمارے امام اللک کے فخر زمان بھی کھیلتے ہیں لیکن ان کی فارم نہیں ہے امام اللک کے اب امام اللک ونڈے کرکٹ تو کھیلتے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں جو ان کا سٹائل ہے وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کے ساب سے سوٹ کرتا ہے ان کو ہم زبردستی ون ڈے کرکٹ میں کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ اتنا اچھا ون ڈے کا اوپنر ہوتا نا جو آج کل کی کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے دوزار پرس پارے کے لیے تو اچھے ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ ٹی ٹوانٹی کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جو کر رہے ہیں ہم سسٹم سے ہمارے پاس سسٹم کچھ بھی نہیں ہے یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں ہمارے پاس سسٹم کچھ نہیں ہے ہمارے پاس صرف سفارش ہے ہم صرف میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہماری جو ٹیم ہے نا آپ ان کو کوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو منیجمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نیچرل ٹیلنٹ پہ آتے ہیں سارے نیچرل ٹیلنٹ سے آپ کے لڑکے پرفارم کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم کبھی جیتی ہے کبھی ہار جاتی ہے کبھی ایکش راڈ نہیں پرفارمس دیتی ہے دوسری ٹیمز جو ہیں اگر ہم پڑوسی ملکی جسے انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ پروپر ایک سسٹم سے پلئر بنا رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے جل بازی نہیں کرتے بھائی چار دن کی کرکٹ سے اٹھا کے لڑکا ٹیسٹ کرکٹ میں لے آو چار دن کی کرکٹ سے اٹھا کے اب ٹیسٹ میں لاؤ ٹیسٹ والا لڑکا پچاس عور کی کرکٹ میں سروائیف کر سکتا ہے پچاس عور کرکٹ کھیل سکتا ہے اور ہم کیوں میں ہو گیا یا جتنے بھی کرکٹر ہیں جنہوں نے رگڑا کھایا آو ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ پروپر ایک دمیسٹی کرکٹ سے لاؤ جو فاسٹ بولر جو بیٹس مین جس نے چار دن کی کرکٹ میں رگڑا کھایا آو نا وہ اچھا چار دن کی کرکٹ کے رگڑے کھانے کے بعد تی ٹونٹی میں بھی اپنے آپ کو اچھا کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس چار دن کی کرکٹ کے در آپ نے تیز بھی کھیلنا ہے آپ نے سلو بھی کھیلنا ہے آپ نے رکھے بھی کھیلنا ہے آپ نے بریک کو بھی کھیلنا ہے آپ نے نئے بول کو بھی کھیلنا ہے آپ نے ٹائم لے کے کھیلنا ہے آپ نے لمبی نینگ کھیلنا ہے سب کچھ کرنا ہے گیپ کیسے مارنے ہے سوپ کپ مارنا ہے نکل کے کپ مارنا ہے پرانے بول کو کیسے کھیلنا ہے ریورس سوئنگ کیسے کھیلنا ہے یہ سب بیٹسمن کھیلتا ہے بولر کے لیے مشکل ہوتے ہیں بولر بھی سیکھتا ہے گھاس علی پچ پہ کیسا بول کرنا ہے وکٹے نہیں مل رہی کیسے بال کرنی ہے ویدن سٹمپ کپ کرنی ہے باؤنسرز کپ کرنے ہے یورکرز کپ کرنے ہیں فلیٹ پچ پر بالنگ کپ کرنی ہے کتنی لمبی بالنگ کرنی ہے کتنا رن اپ میں ایفٹ کر کے بھاگنا ہے جب آپ فور ڈے کرکٹ میں کھیلتے رہیں گے آپ کو اٹومیٹلی آئیڈی ہو جائے گا لائن کسٹم بنانی ہے کس جگہ کیا کرنا ہے تو یہ جو ہمارے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو برباد کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو یہ صرف اپنے مقصد کے لیے ہماری سیٹ نہ چلی جائے ہمارا کام خراب نہ ہو جائے ہمارے پیسے آتے رہیں ہمارا بندہ کھیل لے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا قصور پتہ کس کا ہے جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن آتا ہے وہ ان سب کے ساتھ مل جاتا ہے وہ چیئرمن تو بن جاتا ہے اپنے مزے کے چکر میں لیکن اس کے چکر میں ساری کرکٹ برباد ہو جاتی ہے بلکل جی پروگرام میں وقت ہوئے ایک بریک کپ بریک کے بعد واپس آ کر پاکستان کرکٹ بورڈ کپ پر گفتوگوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے پروگرام میں ایک مطبع پھر خوش آمدید اور آرسریلیا انڈیا کی ہم نے بہت بات کی ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کے درمیان جو میچ وہ اس کی بات کی پاکستان کی ٹیم میں آج پریکٹس کی ہیدر آباد کے سٹیڈیم میں اور اپنا آخری میچ دس اکتوبر کو پاکستان کی ٹیم ہیدر آباد میں کھلی گی اس کے بعد موف کر جائے گی تقریباً سات آٹھ دن سے پاکستان کی ٹیم ہیدر آباد میں موجود ہے تو سر لنکا سے اب دس اکتوبر کو میچ ہوگا اور ابھی تنویر بھائی مجھے کہہ رہے دے گیا مجھے طرح در تھا لگ رہا ہے پاکستان اور سر لنکا کے میچ میں بھائی ڈر کیوں لگ رہا ہے اچھی پرفارمنس تو دی ہم نے پہلے میچ میں نہیں پرفارمنس بہت اچھی تھی ہے لیکن میں ویسی ہی کہہ رہا تھا ڈر اس وائے سے لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح مینڈس نے کھیلنا شروع کیا ہے کل کے میچ میں آگیا ہے اور ابھی پرےڑا تو چلنی تو چلنی رہا ہے بلکل وہ جو دیکھیں آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ جو کانفیڈنس آ جاتا ایک بیٹس مین کو کہ میں نے چھے چھے فٹے فاس بولور کو لمبی آئیٹ کہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو فیوریٹ ایریاز میں ان کو بالز ملی ہیں آف سم سے باہر اتنی مار نہیں لگی مطلب اتنا کھلا نہیں کھیلے اتنا آن سائیڈ پہ وہ کھیلے دوسری بات پتا ہے کہ آن سائیڈ پہ کھیلنے کا ایک مقصد بھی تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج کے میچ پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک سامنے والی سائیڈ ایک سائیڈ بڑی ہے باقی اگر آپ دیکھیں آپ کا پیچھے کا جو ایریہ ہے جب آپ جس اینڈ سے بیٹنگ کر رہے ہیں اس کا جو پیچھے کا ایریہ ہے وہ آپ کو چھوٹا لگے گا ٹھیک ہے نا تو یا جب آپ سامنے والی اینڈ سے بیٹنگ کرنے آئیں گے تو آپ کو اس ٹائم سامنے والی اینڈ بہت چھوٹا لگے گا تو سب سے اچھے فاس بولور کو جو ہٹ مارنے کا یا ایزی ہوتا ہے نئے بول کو آپ صرف پیچھے کی طرف کھیلتے ہیں ٹائم ہوتا گین بہت دور جاتی ہے تو وہ جو ایڈوانٹیج ہے اس نے لیا وہ بڑا زبردست جو ہے لیا لیکن سرلنکا کی ٹیم ہمیں یہ تو پتہ نہ ہے تو اچھی ٹیم اس میں کوئی ایشن چیمپین پسلے سال بلکو اٹھیک چھوٹی کی ونڈے میں فائنل آر گئے لیکن یہ ہے کہ دوسرا ہیدراباد میں تو ہے پاکستان کی ٹیم سات اٹھ دن ہو گئے بہت زیادہ وہاں پہ گراؤن میں پریکٹس کی ہم نے ایک مچ بھی خیلی ہے اتنے عرصے سے تو بریانی کھا کر کل کی ویڈیو میں بریانی کھا رہے تھے کل کی ویڈیو میں کہاں پہ ہو مکھی آر تھر والی ویڈیو میں بریانی چل لی تھی ایر ایسا تو نہ کرے بریانیا تو نہ کھائے دوسرا آٹ نو دن ہو گئے پاکستان کو ہدراباد میں تو کنڈیشن سے زیادہ ہم آن ہوں گے بنسبت سری لنکا کے اور ایک مچ بھی خیل لیا پریکٹس بھی کر لیا تو فیوریٹ کے طور پر ہی جائے گا پاکستان تو ہاں یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسی یہاں پہ پچ بنے گی یا کتیس سیدھی فلیٹ پچ ہے لیکن میرے خیل میں کسی بھی پلیئر کے لیے ایکسکیوز نہیں ہوتا اگر سلنکا بھی آکے کھیلے گی ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ سیٹ ہو گئے اگر وہ سمجھ گئے ان کے بیٹسمن چل گئے تو ان کے بھی مزے ہیں ایکسکیوز کسی کے لیے نہیں ہوتا یہ تو وہ پچ ہے کہ ایک بیٹسمن اگر کھڑا ہو جائے تو سب پروفیشنل سب پروفیشنل ہیں دیکھیں ساؤت افریقہ نے کل کے میچ پہ بہت ایکسٹارڈی بیٹنگ کر کے اگر یہی سلنکا کو ساڑھے تین سو رن کرنے پڑتے ہیں تو اب ساڑھے تین سو رن کرنے اگر کرنے ہوتے اور اسی طریقے سے جو بیٹنگ کر دی تو وہ تو ساڑھے تین سو رن کر جاتے پھر یہ تو اس وقت سے مارنا ہی مارنا تھا آپ نے ہارا بار میں مارنا تھا چار سو تین سو رن کر گئے تھے وہ اگر یہ ساڑھے تین سو ہوتے تو اتنا ریکس نہ لیتے اتنا رسک نہیں دیتے کلکولیٹی ہوتا کھلتے ہیں وہ تو بہت ایکسٹارڈی بیٹنگ کر کے سلنکا اپوزیشن کو دیکھ کے نیترلینڈ کے اپوزیشن کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وننگ کمبنیشن ہے اسی کے ساتھ جانا چاہیے یا پھر سمجھتے ہیں کہ سلنکا سے مائچ ہے نیترلینڈ کے خلاف جو پلائنگ الیون تھی وہ ہونی چاہیے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کئی نہ کئی پہ ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے کوئی گنجائش ہے مجھے نہیں لگتا ہمارے لوگوں میں شاید امت ہی نہیں ہے فخر زمان کو بٹھانے کی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے دے رہی ہے اتنا مائچ اور آپ نے ورلڈ کپ کی ٹیم میں جب ڈال لیا ہے اس کو یا تو آپ ڈالتے ہیں ایک مائچ کیلئے اب جب آپ نے ڈال لیا ہے تو سلنکا اور انڈیا کا مائچ بھی دیتے ہیں کم اس کا مائٹلیسٹ اگر آپ نے ورلڈ کپ کی ٹیم میں ان کو شامل کیا تو تین مائچ دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ ایک شو پہ ایک بات کی تھی کہ شاید غفار کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا ایک بات ہوئی تھی کہ انزما مولگ جب ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کر رہے تھے نانٹی ٹو گئے تو کیپٹن جو وہ کارے مائچ کھلا رہے تھے تو فخر زمان کو کیوں نہ کھلائیں لیکن جب ان زمان ورلڈ کپ میں سلیکٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ان زمان کی پرفارمسز تھی ان زمان آؤٹ او فارم نہیں تھے لیکن فخر زمان آؤٹ او فارم چلتا ہوا کیپٹن نے اس کو بیک کیا بیک کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بیک کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اگر آپ بلاوجہ بیک کر رہے ہیں تو پھر یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ دوستی آری نبا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اگر فخر زمان سے لنکا کے خلاف پچاس ساٹھ رن چالیس رن کر جاتا ہے تو کیا ہم سمجھے کہ اس کی فارم واپس آگی نہیں نہیں دو تین ہی لنگز تو کھلے جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا ورلڈ کپ کھیل جائے گا چلے دیکھتے ہیں کیا تبدیلی ہوتی ہے اور کیا اس سے اچھا جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے اگر فخر زمان کو آپ نے کھلانا ہے اس کی فارم اچھی نہیں آپ چاہتے ہیں اس کی فارم آج ہے اس کی بنیزبت آپ امام کو بولیں کہ بھائی اس کی فارم نہیں ہے آپ تھوڑا سا گیر شفٹ کرو تم تھوڑا سا ٹیک کرو تم تھوڑا سا تیز ہو جاؤ ہمیں رنز ملیں لیکن ایسا ہوگا نہیں ہوگا نہیں اس میں بہت ساری بات کیونکہ ابیلٹی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ رکس لیتے نہیں ہیں بہت سیف کھیلتے ہیں شروع میں آکے اور یہی بجائے کہ پاکستان نے پاور پلے میں اس سال کوئی چھککہ نہیں لگایا یہ بہت حیران کن سٹیٹ تا جو کل ہمارے سامنے آیا ہے پروگرام کا وقت ختم ہوئے کا لیکار پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ